موسیقی 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 میں انہیں جیت ملی ہے چھ مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے کل ان کے دس پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو پلس زیرو پوائنٹ پندرہ کا ان کا نیٹ ریٹ ہے دلی کی ٹیم تھوڑی سی مشکل نظر آتی ہے جہاں دلی کی ٹیم کو اگر پلی آف میں پہنچنا ہے تو بچے اپنے تین میں سے تین مقابلے جیت کر پلی آف کے لیے دعویداری ٹھوکنی ہوگی اچھے نیٹ نیٹ کی ساتھ اس کے لوگر نمبر چھے کے ستان پر آتی ہے سن رائز ہیدرباد کی ٹیم ہیدرباد کی ٹیم نے اب تکی سیزن میں کل گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جہاں پانچ میچس میں انہیں جیت ملی ہے چھ میچس میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے کل ان کے دس پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو مائنس زیرو پوائنٹ زیرو تین کا ان کا نیٹ نیٹ ہے ہیدرباد کی ٹیم کا پردیشن بھی اس بار ٹھیک ٹاک رہا ہیدرباد کی ٹیم کو پلی آف میں پہنچنا ہے تو بچے تین میں سے تین مقابلے لگتار جیتنے ہوں گے اچھے نیٹ نیٹ کے ساتھ اس کے لوگر نمبر ساتھ کے ستان پر آتی ہے کلکتہ نائٹ ایڈیس کی ٹیم کلکتہ کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں کل بارہ مقابلے کھیلے ہیں جہاں پانچ میچس میں انہیں جیت ملی ہے سانت میچس میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے کل ان کے دس پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو مائنس 0.05 کا ان کا نیٹ نیٹ ہے جیت کے بعد کلکتہ کی ٹیم کو تو بڑی خوش خبری ملی ہے کلکتہ کی ٹیم کو پلی آف میں پہنچنے کے لیے تھوڑا سا مشکل راستہ ہے کلکتہ کی ٹیم کے ابھی بچے ہیں دو مقابلے دو میں سے دو مقابلے کلکتہ کی ٹیم جیتی ہے تو ان کی پوائنٹس ہو جائیں گے کل چودہ اور اگر کوئی ایسی ٹیم یعنی کہ بینگلور اور راجستان لگتار مقابلے ہار دے جاتی اور دوستو اہت چودہ پر ہی سمافت کر پاتی تو یہاں پر کلکتہ کے ٹیم کے پاس نیٹ نیٹ کے ساتھ پلی آف میں پہنچنے کا موقع ہوگا اس کے علاوہ نمبر آٹھ کے ستان پر آتی ہے پنجاب کنگز کی ٹیم پنجاب کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں کل گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جہاں پانچ میچس میں انہیں جیت ملی ہے چھ میچس میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے کل ان کے دس پوائنٹ سے ان کے نیٹ نیٹ کے بعد کی جائے تو مائنس زیرو پوائنٹ تیز کا انکار نیٹ نیٹ ہے جہاں دوستو پنجاب کی ٹیم کا پردیشن بھی اس سیزن میں ٹھیک ٹھاک رہا پنجاب کی ٹیم کو پلی آف میں پہنچنا ہے تو بچے تین میں سے تین مقابلے لگتار جیتنے ہوں گے اچھے نیٹ نیٹ کے ساتھ اس کے علاوہ نمبر نو کے ستان پر آتی ہے چنے سپرکنز کی ٹیم چنے کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں کل گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جہاں چار میچس میں انہیں جیت ملی ہے سانت میچس میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے کل ان کے آنٹ پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو پلس زیرو پوائنٹ زیرو دو کا انکار نیٹ ریڈ ہے چنے کی ٹیم کا پلی آف میں پہنچنے کا ابھی بھی یہاں پر کیلکولیشن بنتا ہے جہاں چنے کی ٹیم اگر اپنے بچے تین میں سے تین مقابلے جیتی ہے اور ساتھی میں نیٹ نیٹ اچھا رکھتی ہے اور راجستان اور بینگلور لگاتار مقابلے ہارتی ہیں تو چنے کی ٹیم پلی آف میں پہنچ سکتی ہے اس کے لئے دوستو بات کر لیتے ہیں نمبر دس کی ٹیم کی تو یہاں پر آتی ہے ممبئی انڈینز کی ٹیم ممبئی کی ٹیم کے لیے اس سیزن میں کافی خراب پردیشن دیکھنے کو ملا ممبئی کی ٹیم پلی آف پلی آف سے تو پہلے ہی باہر ہو چکی تھی اگر ممبئی کی ٹیم ابھی سبھی مقابلے جیت جاتی ہے پھر بھی ممبئی کی ٹیم پلی آف میں نہیں پہنچ پائے گی ممبئی کی ٹیم نے اب تک ہی سیزن میں کل گیارہ مقابلے کھیلے ہیں دو میچس میں انہیں جیت ملی ہے نو میچس میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے کل ان کے چار پوائنٹس ہے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو مائنس 0.09 کا انکار نیٹ نیٹ ہے امید کرتے ہیں کہ ممبئی کی ٹیم اگلے سیزن میں اچھا پردیشن کر کے پلی آف تک تو ضرور پہنچے کچھ اس طرح سے آئی پیل 2022 کا لیٹسٹ پوائنٹس ٹیبل ہے ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا کونسی ٹیم اس بار کا آئی پیل کا کتاب جیتے گئے کونسی چار ٹیمیں ٹاپ فور میں کالیفائی کرے گے اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیو